شہاب راوی کا نام ہے کامل الزیارات کتاب میں یہ واقعہ نقل ہے ابن قولوہ القمی نے اس کو نقل کیا ہے چھٹے امام سے واقعہ ہے چھٹے امام اپنے صحابی شہاب کے ساتھ موجود ہیں سوال کرتے ہیں یا شہاب اے شہاب کم حججتا من حجتن یہ بتلا تو نے کتنے حج انجام دی اب روایت میں تو یہ بات موجود نہیں ہے لیکن محسوس اس طرح ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ شہاب نے فخریہ انداز میں کہا ذرا شہاب کو اپنے اس عمل خیر پر ایک خوشی ہوئی اور ایک مرتبہ میرے مولا و آقا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ارز کرتے ہیں تسعتہ اشرا حجن اے مولا و آقا مجھ شہاب نے آج تک اپنی زندگی میں انیس حج انجام دیئے اب یقینا انیس حج انجام دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں انیس حج انجام دینے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم اپنی زندگی کے انیس برس شہاب نے ہر سال اپنی زندگی میں ایک کثیر مقدار میں وقت لگایا جسمانی مشقتیں برداشت کی ایک کثیر مقدار میں مال خرچ کیا اور خانہ کعبہ پر حاضر ہو کر حج بیت اللہ انجام دیا اور یہ کام ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں انیس مرتبہ شہاب اس کام کو انجام دے چکے ہیں جب ایک مرتبہ امام سے یہ بتلایا کہ مولا میں انیس حج انجام دے چکا ہوں تو دوبارہ محسوس ہی ہوتا ہے یا انسان کی فطرت ہی ہے کہ جب اپنے کسی اچھے عمل کا تذکرہ کرتا ہے تو توقع یہ ہوتی ہے کہ آگے سے شاباش ملے گی آگے سے داد تحسین ملے گی آگے سے تعریف ہوگی تو یقینا شہاب بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب میں مولا کو بتلا رہا ہوں کہ میں نے انیس حج انجام دیے تو اب میرا مولا جعفر صادق مجھے شاباش دے گا میری تعریف کرے گا مجھے اس عمل پر میری اس عمل پر تمجید ہوگی لیکن میرے چھٹے مولا نے کیا ارشاد فرمایا نہ کوئی تعریف کی نہ کوئی تمجید کی نہ کوئی مدھ کی پل کے ایک مرتبہ شہاب سے کہتے ہیں تمم ہا اشرین حجتن تحسب لکا بزیارت الحسین اللہ اکبر میرے مولا نے کوئی تعریف نہیں کی کہ اے شہاب تو انیس سال ہر سال اس قدر مال خرچتا رہا شاباش یہ نہیں کہا نہ یہ کہا کہ اے شہاب تو ہر سال انیس برس تک ہر سال اپنی زندگی کا ایک کثیر مقدار میں وقت حج کے لیے سرف کرتا رہا تجھے شاباش یہ بھی نہیں کہا نہ یہ کہا کہ اے شہاب تو انیس برس تک ہر سال اس قدر جسمانی مشقتیں اٹھاتا رہا حج کے لیے سفر کرتا رہا منا میں رات گزاری مزدلفہ میں رات گزاری صفہ و مروہ کے درمیان سعی کی اکسانِ کعبہ کے ساتھ چکر کٹے تجھے شاباش یہ بھی نہیں کہا کیا کہا مولا نے اے شہاب ایک اور حج کر لے جب تو بیس حج مکمل کر دے گا تو میں جعفرِ صادق تجھے بتلاؤں گا کہ اب تیرے نامہِ آمال میں میرے جد سید الشہدہ کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ السلام علیہ کا یا ابا عبداللہ کہنے کا ثواب لفت دیا گیا اللہ اکبر جب تو بیس حج کر لے گا بیس حجوں پر جتنا خرچہ آتا ہے اتنا مال خرچ لے گا بیس حجوں پر جتنی جسمانی مشقت ہوتی ہے وہ تمام مشقتیں برداشت کر لے گا بیس حجوں میں جتنا وقت درکار ہوتا ہے اپنی زندگی کا اتنا وقت لگا دے گا اس سب کے بعد تجھے ثواب اتنا ملے گا جتنا کوئی مومن سید الشہدہ کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر مولا کی زیارت کر کے حاصل کرتا ہے یہ ہے سید الشہدہ امامِ حسین کی زیارت کا ثواب اور اس روایت میں مولا نے بیس حج کا عدد دیا ہے ہمیں بعض روایتوں میں پچیس حجوں کا عدد ملتا ہے بعض روایتوں میں تیس حجوں کا عدد ملتا ہے بعض روایتوں میں اسی حجوں کا عدد ملتا ہے یہاں تک کہ بعض روایتوں میں یہ جملہ ملتا ہے کہ زیارت امامِ حسین کرنے کا ثواب اس طرح ہے جیسے کوئی شخص نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سو حج انجام دے یہ ہے وہ عاشق جو عشقِ حسین میں اپنے آپ کو کربلا پہنچا کر ایک مرتبہ ذریعے سید شہدہ کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسوں کے ساتھ سلام ارض کرتا ہے اس کی خدا کی بارگاہ میں یہ قدر و منزلت ہے اس کا خدا کے نزدیک یہ عجر و ثواب ہے